بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ آج اگر بات کی جائے سماعت کے حوالے سے تو پہلے تو آپ سے گزارش کریں کہ میرے ساتھ علی جاز بٹر صاحب کھڑے ہیں نادیا کھڑی ہیں اور ہمارے ورکرز کھڑے ہیں نہ بکلاک کو اکسس ہے فیصل تیوجی صاحب بھی انہوں نے جانائے اس لیے دیا کیونکہ یہ دوبارہ ہائی کورٹ میں گئے اور انہیں کونٹیمپٹ پٹیشن فائل کی ہم بھی انشاءاللہ تعالی منڈے کو جار ہیں تو انہیں عدالت کی درخواست دیں گے کیونکہ عدالت کے حکم کے باوجود کے وقلہ جا سکتے ہیں خان صاحب کے کونٹسز جا سکتے ہیں خان صاحب کے کونٹسز کے ساتھ جو بھی ان کا وکیل ہوگا وہ ایک تین وقلہ کو بھی ساتھ لے کر جا سکتا ہے یعنی اس اوسیئٹس کو تو ہمیں اجازت نہیں دی گئی صبح سے لے کر اب تک ہم یہاں پر کھڑے ہیں ہم جانا چاہتے تھے صرف اس لیے نہیں دی کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے خان صاحب کا موقف جا ہے وہ باہر روکا جائے فیصل صاحب نے بات کی اس کے اوپر بھی انہوں نے روک لیا پھر یہ عدالت میں گئے اور اس طریقے سے آئی اور اب یہ دوبارہ یہ نہیں کہ کونٹمٹ کی وجہ سے ان کو ایکسیس نہیں دی جا رہی کہ ہم دوبارہ وہ جائیں کونٹمٹ میں دوبارہ وہ سارا پروسس کریں اور پھر جا کر وہ ایکسیس کی طرف بڑھیں گے اور پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع کے اوپر دوبارہ وہ پابندی لگا دی جاتی ہے صحافی جاتے ہیں دوست ہمارے میں ان کو تو بلیم نہیں کرتا دیفنیٹلی جو ان کے چینلز والے ہیں جیسے کہ انہوں نے فرمایا ہے فیصل بھائی نے دیکھیں ان کو چاہیے کہ ایک پالیسی بنائیں یا تو یہ کہہ دیں جل اتھارٹیز کو کہ جی ہم نے نہیں جانا بائیکارٹ کرنا ہے اگر آپ اندر جاتے ہیں تو پھر خان صاحب کا موقف جو ہے وہ باہر آنا چاہیے خان صاحب کی ایک ایک بات باہر آنی چاہیے آپ تمام لوگوں کو ٹویٹ کرنے چاہیے مسلم امہ کے ریڈر ہیں پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں آپ ان کی آواز کی اوپر ان کے میسج کی اوپر کیسے پابندی لگا سکتے ہیں نمبر ٹو بات یہ رہ گئی کہ آج توشہ خانہ کیس کی جو سماعت تھی توشہ خانہ کیس کے اندر اگر بات کی جائے تو یہ توشہ خانہ کیس پہلا نہیں ہے یہ دوسرا بھی نہیں ہے یہ تیسرا بھی نہیں ہے یہ چوتھا کیس ہے نیب کا یہ پارٹو ہے اور اوورال یہ چوتھا کیس ہے قانون یہ ہے کہ اگر ایک جرم ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ جرم ہوئے ہی کوئی نہیں ہے جرم ہوگا تو اس کے اوپر ایک کاروائی ہوگی ایک کیس ہوگا چوتھا یہ کیس بنایا گیا ہے اور پھر ہنگامی بنیادوں کے اوپر چاہے الکادر ٹرس کیس ہو یا توشہ خانہ کیس ہو ہر روز سماعت کی جاتی آپ نے دیکھا کل بھی سماعت تھی پرسو بھی تھی اب درمیان میں صرف سنڈے کی چھوٹی آئی ہے سنڈے کے بعد اب پھر منڈے کے لیے الکادر لگا ہوئے ہیں اور اس توشہ خانہ کو منگل پر لے کر چلے گئے یعنی پانچ تاریخ کو ڈے ٹو ڈے ہرنگز ہو رہی ہیں وہاں پر آزم سواتی صاحب کی آج بیلز لگی ہوتھی اس کے ان کیسز کے اندر نہ پراسیکیوشن ہے نہ ان کے پاس ریکارڈ ہے جہاں پر کوئی بیل یا خان صاحب کی بیل کا معاملہ ہو یا بی بی صاحب کی بیل کا معاملہ ہو یا خان صاحب کی کسی سیاسی رہنمائی یا ورکر کا معاملہ ہو وہاں پر ریکارڈ پیش نہیں کی جاتے وہاں پر وکیل بھاگ جاتے ہیں وہاں پر پراسیکیوٹر آویلیبل نہیں ہوتے اور جہاں پر سزائیں دینی ہو پھر پراسیکیوٹر آتے ہیں پروٹوکول ہوتے ہیں ان کو اندر لے جائے جاتا ہے سارا سارا دن کاروائییں چلتی ہیں شام تک کاروائییں چلتی ہیں اور پھر جج صاحب بھی مکمل سہولت فرام کرتے ہوئے اس کیس کو دوسرے دن ارجن کر دیتے ہیں جج صاحب کو بھی لگتا ہے کوئی اور کیس نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ وہ کسی اور کیس میں سماعت کریں ہر روز آ کر یہاں پر سماعت ہو رہی ہے پورے پاکستان میں ڈے ٹو ڈے اگر ہرنگ کہیں پر ہو رہی ہے تو وہ ہمیں دکھا دیے جائے جہاں پر خان صاحب کے اوپر الزام لگایا جا رہا تھا کہ نیب ترمیم سے انہوں نے فیضہ لے دی ہے نواز شریف آصف زرداری اور جو گلانی ہے ان تینوں نے نیب اعتصاب عدالت کے اندر ریفرنس جو دائر تھے ان کو واپس لینے کی درخواست دے دی ہے کس بنیاد کے اوپر؟ اس بنیاد کے اوپر کہ جناب نیب ترمیم ہو گئی ہیں تو یہ نیب ترمیم کا فیضہ لینے والے یہ خود ہیں کوئی دنیا میں کہیں پر ایسی پارلیمنٹ نہیں ہے کہ کوئی ایسا قانون بنائے جسے اپنے ہی آپ کو فیدہ دے تو انہوں نے کیسز اپنے ختم کروایا ہیں عمران خان کے کیسز جو ہیں ابھی بھی چل رہے ہیں وہ فیس کر رہے ہیں عمران خان نے مکمل طور پر ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آزادی کی اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے کوئی ڈیل نہیں ہے اور وہ آزادی حاصل کرنے تک اپنی جنگ جاری رکھیں گے آخری میں بات کرنا چاہوں گا آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح یہ بند کمرے کے اندر ٹرائل چلایا جا رہا ہے یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے توشہ خانہ کا کیس فوراں ختم ہونا چاہیے آج بریت کی درخواست دے دی گئی ہے خان صاحب کی رہائی ایک منٹ بھی بنتی نہیں ہے کہ ان کو ایک منٹ بھی جیل کے اندر پابندے سلاسل رکھا جائے فل فور انہیں رہا کرنا چاہیے تمام لیڈران کو رہا کرنا چاہیے تمام ہمارے ورکرز کو رہا کرنا چاہیے یہ ہی ہمارا مطالبہ ہے اور میں خراج تحسین پیش کروں گا بشرا بی بی صاحبہ کو کہ جس طرح انہوں نے استقامت کے ساتھ دلیری کے ساتھ بہادری کے ساتھ دو سو چونسٹھ دن اڈیالا جیل میں گزارے سختیوں کے باوضورت گزارے ان کی اوپر سختیاں تھی پابندیاں تھی ملاقاتوں پر پابندیاں تھی ان کے ساتھ جو جیل مینور کے مطابق ان کا حق ہے حالکہ اس وقت وہ سزا یافتہ نہیں تھے نہ بی بی صاحبہ تھی نہ خان صاحب تھے اور نہ ابھی بھی خان صاحب نہیں وہ ایک انڈر ٹرائل پریزنر ہے تو انہوں نے کے اوپر سختیوں کے باوجود انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کی وہ کھڑی رہی ہیں وہ ڈٹی رہی ہیں وہ پیچھے اپنے موقف سے نہیں اٹی وہ عمران خان کی طاقت ثابت ہوئی ہیں عمران خان کی کمزوری ثابت نہیں ہوئی کوئی ڈیل والا معاملہ نہیں ہے تمام کیسز بنائے گئے ایک ایک کیس انہوں نے دائر کیا آخر میں ان کے پاس کیسز بچتے تھے نو مئی کے وہ بھی انہوں نے درج کیے اس کے باوجود امپلیکیٹ کرنے کے باوجود اس میں بھی الحمدللہ ان کو ڈسچارج کیا گیا جب آپ کے پاس کوئی کیس نہیں بچتا تو آپ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ عمران خان کو بھی نہیں توڑا جا رہا کیس بھی نہیں بچا تو عدالت نے میرٹ کیو پر ان کی بیل دی ہم نے بیل کے لیے اس کی کیس کے اندر ہائی کورٹ میں رجوع کیا ہوا ہے ہم عدالتوں سے استعداد کرتے ہیں کیونکہ ان کی بیلز دائر ہو چکی ہیں آج لاہور میں نو مئی کے کیسز کی بیلز تھی توشہ خانہ کی بھی بیل دائر ہو چکی ہے تو آپ سے استعداد ہے کہ فل فور فل فور آئین کا آٹیکل ٹین اے جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے فیر ٹریل ہار ایک کا شخص ہے انہیں فل فور اس میں بیل دینی چاہیے اور ان کی رہائی جو ہے وہ یقین ہونی چاہیے صرف میں ایک پوائنٹ علی آپ کے اجازت سے دو پوائنٹ میں کیونکہ ہم سے نوٹس لے لیا جاتے ہیں تو وربل کیونکہ یاد رہتے ہیں قاضی فائززیس صاحب کا جو شرمناک کردار رہا ہے خان صاحب نے آج اس پہ بہت زیادہ بات کی ہے خان صاحب نے کہا کہ قاضی فائززیس صاحب نے اس الیکشن فراڈ کو اس الیکشن کمیشن کو اور جو یہ سارا ایک فارم فورٹی سیون کا فراڈ کیا گیا عوام کے ساتھ جو الیکشن کی نام کی اوپر اس کو تحفظ فراہم کیا اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کے جو کرپشن کیسز تھے ہدیبیا پیپر ملک کے جیسا کیس جس میں اس وقت کے دور میں منی لانڈرنگ کی کروڑر روپے ڈالروں کی اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی اس کو تحفظ فراہم کیا گیا اور نیاب امینڈمنٹس کا فائدہ جو ہے وہ قاضی فائد جیسا صاحب کو خود ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو اشرافیہ ہے قاضی ہو اس کے بھی تین فلیٹس ہیں باہر لندن میں انواز شریف کے بھی پروپٹیز باہر ہیں یہاں پہ وہ صرف لوٹ مار کرنے آتے ہیں عوام کا پیسہ لوٹنے آتے ہیں اور اب انہوں نے نیاب امینڈمنٹ کو بحال کر کے جو ہے قاضی صاحب نے اپنی بھی پروپٹی کی اوپر تاکہ کوئی ہاتھ نہ ڈال سکیں وہ انہوں نے کہا کہ یہ خود بھی اس کے بینیفیشری ہیں انہوں نے جو ان کا کردار رہا اس پہ بہت زیادہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کا ایک تاریخ کردار ہے انہوں نے پاکستان میں عدلیہ عدالت عدالت عظمہ کو کمزور کیا پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو جو ہے وہ کمزور کیا جو ہیمن رائٹس وائلیشن ہوئی ان کو انہوں نے وائلیٹ کیا ان کو بالکل اگنور کیا اور الیکشن کے جو فراڈ ہے اس کو انہوں نے کیا اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے ملک میں بیٹھتے ہوئے دائشت گردی پہ بہت تھا جو ہے وہ کنسرن شو کیا انہوں نے کہا کہ جب جب ایجنسیز جو ہے یا لو اینفورسمنٹ ایجنسیز کو آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو کرش کرنے کے لئے لگایا ہوا ہے اور آپ کی فورن پالیسی فیل ہو رہی ہے فورن جو ہے آفیس مسلسل فیل ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے دائشت گردی بڑھی ہے جس کو جو ہے فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے کے پی میں بہت زیادہ بلوچستان میں جو کل مسلونگ میں بلاسٹ ہوا اس پہ انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا اور اپنے ورکرز جو ان کے ڈیٹین تھے ہزاروں ورکرز اس دوران انہوں نے آئی لیف کی کارکردگی کو سراہا کہ جن لوگوں نے ان کی زمانتوں کے لئے کام کیا وہ بہت سراہ اور اس کے ساتھ ورکرز کو انہوں نے کہا کہ اپنا حوصلہ بلند رکھیں آپ کے لیڈر کا حوصلہ بلند ہے انشاءاللہ یہ جہدو جہد جاری رہ گی حقیقی ازادی تک ہم پہنچ کے جو ہے وہ دام لیں گے اور اس وقت اس کے تک پہنچنے کے لئے جتنی قربانیاں ہوئی ہم ضرور دیں گے دوسرا دو اہم باتیں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے اور ان کے بیٹوں سے بات کروانے کے حوالے سے ابھی تک سات ہفتے ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کی اپنے بیٹوں سے بات نہیں کروائی جا رہی اور اس کے بعد ایک مہینہ پورا ہو گیا ہے عمران خان صاحب کو اخبار نہیں دی جا رہی انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باہر کیا حالات ہیں باہر کون سی خبر ہے اور دوسری بات جو اہم بات یہ ہے کہ جو نیا ٹرینٹ شروع کر دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی بھی کسی قسم کا پیغام باہر نہ جائے ہمارے کچھ دوست بھائی صحافی بھی جاتے ہیں لیکن شاید چینل اور چینل کی جو ہے وہ مجبوریاں ہیں کہ ابھی تک عمران خان صاحب کا پیغام باہر نہیں جایا جا سکتا اسی لیے جو لازم ہم نے کچھ ٹویٹس کیے تھے اس کے بعد آج میرے اور نئی پنجوتہ صاحب پہ پابندی لگا دی گئی آج جیل حکام نے اسلامباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا جس میں ہمیں اجازت دی گئی تھی اس پہ اس پہ ہمارے پہ پابندی لگائی گئی ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہم سنوار کو توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے تینکیو سر